السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صدر اجلاس و دیگر معززین نحمدون صلی علی رسول کریم اما بعد دراصل میں آپ حضرات کے درمیان عظمت صحابہ و اہل بیت کے سلسلے میں یہ گمان رکھ کے حاضر ہوا ہو کہ ہندوستان برکے مایاناز علماء اکرام ہے اور ان سے بہتر فضیلت اور کوئی نہیں بیان کر سکتے میں کچھ ایک الگ موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا موضوع راست تعلق رکھتا ہے عظمت صحابہ سے ہی میں اپنے موضوع سے ہٹنے نہیں چاہوں گا نہ ہٹوں گا انشاءاللہ دراصل دیکھئے آج جو یہ محفل سجائی گئی ہے اگر اس اجلاس سے ایک مہینہ اگر دو مہینے پہلے اگر ہم واپس جا کر دیکھیں تو بہت سارے جلسے جلوس کئی ایسے اجلاس شروع ہوئے ہیں عظمت صحابہ کو لے کر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ایک ایک جو مسلمان سال میں ایک بار میلاد کے موقع پر میلاد کا احتمام کرتے تھے وہ عظمت صحابہ کے سنسلے میں فل فلچ جنہی بہت بڑے پیمانے پر جلسے جلوس کا احتمام کرنا شروع کر دیئے ہیں اور کر رہے ہیں جس کی کڑی یہ آج کا اجلاس بھی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے تو جب بات عظمت صحابہ کی ہے تو بات غستاخ صحابہ کی بھی ہوگی کیونکہ عظمت صحابہ کے سلسلے میں جس لیول پہ ہمیں کام کرنا ہے جس انداز میں ہمیں کام کرنا ہے اس میں ہم سے کچھ حد تک کوتاہی ہوئی ہے اسے قبول کرنا چاہیے اسی کوتاہی کا فائدہ غستاخ صحابہ نے اٹھایا جس کی ایک چھوٹی نہیں بہت بڑی مثال میں آپ کو دوں گا وسیم رزوی بابری مسجد میں جس مسجد سے مسجد میں خطاب کرتا ہوں وہ مسجد عثمانیہ اور دیر سو سال خدیب مسجد حری مسجد میں جب وہاں پر خطاب کے لیے قدشتہ پچھلے پانس سال پہلی کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر قدم بوسی بھی ہوتی تھی اور روزانہ کا ایک فساد ہوتا تھا میں دراصل اس مسجد گیا تھا فساد ختم کروانے کے لیے فساد تھا تبلیغی جماعت اور اہل سنت الجماعت کا کوئی چاہتے تھے وہاں جماعت آئے کوئی چاہتے تھے کہ کوئی نہیں آئے لیکن اس فساد کے ختم کروانے میں اس صلح کے دوران ہوا یہ کہ میں وہاں کا خطیب بن گیا اب بات میں آپ سے کر رہا تھا وسیم رزوی بابری مسجد میرا ایک سوال ہے کہ کیا بریلوی حضرات یا دیوبندی حضرات یا جماعت اسلامی یا پھر صلفی حضرات جمعیت اہل حدیث کا بابری مسجد کو لے کر کوئی اختلاف ہے کیا انہیں میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ بابری مسجد حوالے کر دی جائے اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر کون چاہتے ہیں کہ بابری مسجد حوالے کر دی جائے یہ آپ غور فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں جو غستاخِ صحابہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد حوالے کر دی جائے یہ عظمتِ صحابہ کی ضرورت ہے ہمارا اپنا جو کمیونٹی کا پریزنٹیشن ہے اگر آپ ورلڈ وائیڈ عالمی پیمانے پر اگر آپ تناسب نکالے حضرتِ ویکی پیڈیا سے ویکی پیڈیا جانتے ہیں آپ لوگ میں اکثر حضرتِ ویکی پیڈیا حضرتِ گوگل کہتا ہوں کیونکہ تقریباً آج کل ہمارا نوجوان علماء اکرام سے رجوع کرنے کے بجائے سوشل میڈیا سے زیادہ رجوع کرتا ہے تو اسی لئے وہ بھی احترام کے درجے میں آگئے تو اگر حضرتِ ویکی پیڈیا سے معلوم کیا جائے تو ایٹی فائف پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے اختلاف کے اندر وہ کومن پوائنٹس نہیں آتے ہیں جو کہ ففٹین پرسنٹ کرتے ہیں جس کے اندر اہلِ تشیبی آگئے جس کے اندر بہرا بھی آگئے جس کے اندر خادیان بھی آگئے یعنی وہ طبخے جو مسلمانوں سے کہیں میل نہیں کہاتے اور عقیدے کے معاملے میں بلکھل ٹکراتے ہیں لیکن وہ لوگ جو متحدہ طور پر ایک پریٹ فارم پر بیٹھنا بھی چاہتے ہیں اور بیٹھ بھی رہے ہیں جس کے اندر میں بریلوی کی بات کر رہا ہوں اہلِ دیس کی بات کر رہا ہوں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں تبلغی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بابری مسجد دینے کے لئے تیار نہیں ہے اس میں سے کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو گالی نہیں دیا ہے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی گالی نہیں دیا ہے نہ تو کس نے اپنی زندگی میں کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تذیر کی ہے تو یہ بات یہاں پہ تیہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کومن ٹرمز پر نہ تو غصطاخ صحابہ ہے نہ تو اللہ کے گھر کا سودا کرنا چاہتے ہیں نہ تو موڈی کے درباری بنے ہیں نہ تو عالمی پیمانے پر گریٹر ایران کے لئے یہ لوگ کسی خصم کی کوئی مدد کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ دب ایٹی فائف پرسنڈ یہ لوگ کومن ہیں تو پھر ایٹی فائف پرسنڈ کا اتحاد ضروری ہے یا پھر ایٹی فائف چاہتے ہیں کہ ففٹین کا اتحاد ہو جائے جو سب سے بڑی چوک حالیہ دینوں میں مسجد ابو بکر صدیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ایٹیک ہوا میں وہاں پر بھی گیا تھا وہاں پر بھی میں نے بات کی کمپلینٹ دینے والا مسلم راشتری و منج کا آدمی نجف نمائندگی کرنے والا ڈی سی پی کے پاس جا کر مسلم راشتری و منج کا آدمی جس نے اندریش کمار کے ساتھ دو سال پہلے ہیدر آباد میں افطار پارٹی میں شرکت کی کمز کم اب تو سمجھو ساجش کو کون کمپلینٹ کر رہا ہے رس ایس کے لوگ فیدہ کون اٹھا رہا ہے غستاخِ صحابہ اب آئیے عظمتِ صحابہ پہ عظمتِ صحابہ کے سمسلے میں عظمتِ رسول عظمتِ صحابہ ہمارا اپنا جو پریسنٹیشن ہے ہمارا اپنا جو اپروچ ہے ہماری اپنی جو کوششیں ہونی چاہیے اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے کیسی تبدیلی دیکھیں ہم یہ جس دور میں رہ رہے ہیں یہ کوئی مشین کا ایج نہیں ہے اس بات کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا یہ ایج سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کے بعد کا ایک اور ورزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ہزار تیس تک سوشل میڈیا بھی نہیں رہے گا دو ہزار تیس میں ٹیلی پہ تھی آ جائے گا یہ ایک اس کا اپنا اڈوانس ورزن آ رہا ہے جس کے اوپر یہود کام کرنا شروع بھی کر چکے ہیں کافی حد تک کام بھی کر رہے ہیں پیر ظلف خار نقش بندی اس کے اوپر بازابتہ کام بھی کر رہے ہیں اپنی خانخواہوں کے ذریعے حضرت مولانا سلمان ندوی کا حالیہ دنوں میں آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا کیے کہ مولانا سلمان ندوی بغاوت پر اتر آئے کئی لوگوں نے لانتان کی یہ بھی مولانا کو کیا ضرورت تھی مولانا خود شکار ہوئے فری مسنس کا اور ان کی اپنی جو ٹیلی فیتی کے اوپر جو کام کرتے ہیں اس کا مولانا شکار ہوئے اور بازابتہ مولانا کے اوپر ٹریال کیا گیا اور وہ لوگ کامیاب رہے ہیں اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی کوششیں ان کا کام کس حد تک آکے بڑھ چکا ہے ابھی بھی ہم اخبارات میں ابھی بھی ہم اردو اخبارات میں اپنی خبریں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں جبکہ ان کی خبریں بی بی سی بھی چھاپ دیتا ہے انہیں جو بات پہنچا نہیں ہوتی ہے وہ بات پہنچا کے رہتے ہیں ان کی اپنی جو سپیڈ ہے اگر آپ سپیڈ کا اندازہ لگائیں تو کئی ہزار کلومیٹر کی رفتار سے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری اپنی سپیڈ یہ ہے کہ ہیدر آباد کا مسلمان بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بارہ بجے سے پہلے ہیدر آباد کے مسلمان کی صبح نہیں ہو رہی ہے کس کے سامنے ہم مسجد دے رہے ہیں عظمت صحابہ کی بات ہو رہی ہے میری جان قربان میرا مال میری دولت میری اولاد میرے بیوی بچے سب قربان صحابہ پر لیکن اگر میں نیندی قربان نہ کروں تو یہ سب قربان کب کروں رات سونے کے لیے بنائی گئی دن کام کے لیے بنایا گیا رات تمام رومان ہوتل شاغوز ہوتل یہ سب آباد کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہم پر حملہ نہ کریں رسس خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ونیس سو چوبیس میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اس وقت رسس کی بنیاد پڑی اسی سال اور دو ہزار چوبیس میں وہ اپنا سو سالہ جشن ہندو راشت کی شکل میں بنانے والے اور اس کے اندر ان کی مدد کر رہے ہیں غستاخ صحابہ ہر پور مدد کر رہے ہیں کھل کے مدد کر رہے ہیں بھائیو بزرگو نوجوان دوستو ایک بات یاد رکھئے عظمت صحابہ وہ ایک ایٹھ ہے جس کے نکل جانے سے پوری امارت گر جائے گی جو ایٹھ کی میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہمارا ایمان ہے اگر عظمت صحابہ چلا جائے گا تو پھر اہلِ خرآن کے لیے منکرینِ حدیث کی بنیادیں اسی پر تو ٹھیکی ہے آج کئی ہندوستان کے اندر یونیورسٹیز کی اندر اعلیٰ اداروں کے اندر ایسے مسلمان فائز ہیں جو عقیدتاً اہلِ خرآن ہیں منکرینِ حدیث ہیں انہیں بازاتا چن چن کر لاکر بٹھایا جا رہا ہے آپ کی اپنے اداروں کے اندر اور آپ کی نسلوں کی اور آپ پھنڈے جانے کے لیے بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے جس کے اندر حیدر آباد کی ایک یونیورسٹی بھی ہے اندر سے آ رہے ہیں بلکل اندر سے تیاری کرتے آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق عظمتِ صحابہ سے ہی ہے جس دن مسجدِ ابوبگر کا واقعہ ہوا اس دن کئی شیعہ حضرات نے مجھے فون کر کے کہا کئی حبارات کے ایڈیٹر نے بھی کہا کہ الیاز بھئی آپ کے ہمارے تعلقات تو بہت اچھے ہیں ہم تو آپ کو حبار میں بھی جگہ دیتے ہیں آپ اس مسئلے میں مت جائیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیئے میں ابھی آپ کے دفتر آ جاتا ہوں آپ ایک پریس کانفرنس بولائیے اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ ابوبکر زندہ بات عمر زندہ بات بات ختم کہہ دیجئے بلے کیسے ممکن ہے ملابیر یہ کیسے ممکن ہے جب آپ ترتیب کو توڑیں گے اپنی منمرضی جو اپنے سترہ آخیزے لے کر اگر آپ دین اسلام کو ٹکرانی کی کوشش کریں گے اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی صحابہ کو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے تو بھر ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن کہنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ آپ عمر و ابوبکر کی بیزتی کرتے ہیں لیکن ہم حضرت علی کی عزت کرتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے بہرحال جو آپ حضرات کے روبرو بات رکھنی تھی وہ یہی رکھنی ہے کہ ایسے پروگرام کو ترتیب دیجئے جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق جس طرح اپنا سارا مال لاکے دالتے تھے اس طرح لاکے دالیں حضرت عمر کی شجاعت کی بھی ضرورت ہے پریزنٹیشن ایسا کیجئے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جنسنگ کے بعد جب بی جے پی اپنی جوانی چڑھ رہی تھی اس وقت ٹی وی پر دو سیریل لائے گئے مہا بھارت اور رامائنڈ یہ اسی مہا بھارت اور رامائنڈ سے ہندو توا کی شروعاتی جو آج یہ حکومت کر رہے ہیں اس وہی شروعات ہمیں اسی طرح نہیں بلکہ اور اچھی انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہمارے اپنے بچوں کو ٹک ٹاک کے اوپر یوزیکلی کے اوپر جب گانوں کو دیکھتے ہوئے ڈبنگ کرتے ہوئے جب دیکھتے تو خون کھول اٹھتا ہے لیکن مجبوری بھی ہماری ہے کہ ہم نے انہیں آلٹرنیٹ نہیں دیا متبادل نہیں دیا نتیجہ وہیں جائیں گے وہیں جائیں گے متبادل دینے کی ضرورت ہے تمام جماعتوں کو ہم پہ آنے کی ضرورت ہے اور متبادل تیار کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ متبادل تیار نہیں کریں گے ہمارے چند جلسوں سے ہماری چند محفلوں سے تبدیلی آنے والی نہیں ہیں یہ بات لکھ لی گئی نہیں آئے گی تبدیل زمانے کے ہم اہنگ چھلنا پڑے گا زمانے سے ٹکر لینی پڑے گی زمانے کے انداز سے کاؤنٹر کرنا پڑے گا تب ہی جا کر تبدیلی آئے گی تب ہی جا کر حق ادا کیا جائے گا ورنہ صرف ایک زابطے کی کاروائی رہ جائے گی موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ جا رہے گا